جیسے کی آج ہم آپ کو اس تیل کے بارے میں بتائیں گے اس تیل کا اپیوک کیا ہوتا ہے یہ تیل بالوں میں کیسے لگایا جاتا ہے اس تیل کا کام کیا ہوتا ہے یہ تیل کب لگانا چاہیے کب نہیں لگانا چاہیے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے چلیے اب ہم آپ کو اس تیل کے یوز کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کی اگر کسی کا بال ہے بہت زیادہ جھڑ رہا ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں اس کے سر کا آدھے سے زیادہ بال جھڑ چکا ہے تب اس سمسیہ میں یہ تیل لگایا جاتا ہے یعنی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں جھڑتے ہوئے بال کو روکنے کے لیے اور بال کو مجبوط بنانے کے لیے بالوں کو گھنا بنانے کے لیے ایک پرکار سے بالوں کی پوری سروچہ کے لیے یہ تیل لگایا جاتا ہے جس سے جو آپ کے سر سے بال جھڑ رہے ہیں بال نکل نہیں رہے ہیں آپ کے سر سے تب اس سمسیہ میں یہ بالوں کو نکالنے میں بھی مدد کرتا ہے بالوں کو لمبا کرتا ہے بالوں کو ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے یہ مجبوطی بنا کے رکھتا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے بالوں کے بیچ میں لے کے جائیں گے سیر پر تو اس ٹائم آپ کے ہاتھوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ بال آپ کے ہاتھ میں ٹوٹ جاتے ہیں تب اس سمسیہ میں یعنی ٹوٹتے ہوئے بالوں کو یہ مجبوط کرتا ہے جب کسی کے سیر سے بال ٹوٹنے لگتے ہیں تب اس سمسیہ میں یہ تیل لگایا جاتا ہے جیسے کہ اگر کسی کے بال جھڑتے ہیں تب یہ تیل لگایا جاتا ہے یا پھر اگر کسی کے بال ٹوٹتے ہیں یعنی اگر ان کے بال ٹوٹنے کی سمسیہ ہے تب بھی یہ تیل لگایا جاتا ہے اور جیسے کہ یہ تیل پتلے بالوں کے لیے کمجور بالوں کے لیے اس سمسیہ میں بھی یہ تیل لگایا جاتا ہے جس سے جو اس کے بال ہیں وہ مجبوط ہو جاتے ہیں یہ تیل بالوں کو لمبا کرتا ہے گھنا کرتا ہے اور گروت کرتا ہے جیسے کی اگر کسی کے بال پتلے ہو رہے ہیں یا پھر بال ٹوٹ رہے ہیں تب اس سمسیہ میں یہ تیل لگایا جاتا ہے یہ تیل کافی اچھا تیل ہوتا ہے جیسے کی اس تیل کا اپیوگ بال کا جھرنا گرنا ٹوٹنا بال کا رکاوٹ کرنا تو اس سمسیہ میں بالوں کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے اور جیسے کی اس تیل کا اپیوگ جیسے کی اگر کسی کے بال ہیں وہ سیر سے نکل نہیں رہا ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں بالوں کا نکلنا ایک دم بند ہو گیا ہے تب اس سمسیہ میں یہ تیل لگایا جاتا ہے یہ تیل بالوں کو سر سے نکلنے میں کافی مدد کرتا ہے اور جیسے کی اگر کسی کے سیر سے بال بہت زیادہ ٹوٹ گئے ہیں یا پھر اگر کسی کے سیر سے بال نہیں نکل رہے ہیں تب بھی اس سمسیہ میں یہ تیل لگایا جاتا ہے یہ تیل آپ کو دن میں دو سے تین بار لگانا ہوتا ہے یہ تیل کافی اچھا تیل ہوتا ہے جیسے کہ اس تیل کا کام ہوتا ہے آپ کے بال اگر ٹوٹ رہے ہیں تو یہ اسے روکتا ہے جھڑتے ہوئے بال کو روکتا ہے بال کو مجبوطی دیتا ہے بال کو گھنا کر کے رکھتا ہے اور بھی بالوں سے ریلیٹڈ جو سمسیہ رہتی ہیں اس کو ٹھیک کرتا ہے جیسے کہ اگر آپ کوئی تیل اپنے بالوں میں لگاتے ہیں تب اس سمیں یہ تیل آپ کو نہیں لگانا ہے یہ تیل آپ ہمیشہ سنگل لگائیں جیسے کہ یہ تیل لگانے کے بعد میں اور کوئی تیل آپ کو اپیوگ نہیں کرنا ہے اپنے بالوں میں یہ تیل لیڈیز اور جنس دونوں لوگ اپیوگ کر سکتے ہیں چلیئے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کوئی تیل لگاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے سیر میں کافی زیادہ درد ہونے لگے یا پھر آپ کے بوڈی میں کہیں پر خجلی کے جیسا محسوس ہونے لگے تو تورنت ہوتیل بند کر دیں